سب ٹاپک نمبر نائن اور وہ ہے انتہائی فضیلت کے حامل شبوال المکرم کے چھے روزیں جس کی فضیلت اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم پانچ کتابوں میں اور اس کے علاوہ بھی اور کتابوں میں آئی ہے نمبر ایک صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبری کے مطابق صحیح مسلم میں 2758 حدیث نمبر ہے اور فواد عبدالباقی کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق 1164 نمبر ہے دبل ون سکس فور یہ حدیث جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے سونن ابی دعوت کے اندر بھی موجود ہے سونن نسائی کے اندر بھی موجود ہے سونن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 2047 مشکات المسابیح میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال المکرم کے چھے روزے رکھ لے یعنی یکم شوال کو چھوڑ کر اس دن روزہ رکھنا حرام ہے وہ آگے احادیث بھی بخاری مسلم سے آئیں گی باقی پورے جو 29 یا 28 دن بچتے ہیں یکم شوال کو چھوڑ کے اس میں چھے روزے رکھ لے تو گویا کانا کا سیام الدہر وہ گویا کے ایسا ہے جیسا کہ وہ ایسا شخص ہو کہ جو ہمیشہ ہی روزے کی حالت میں رہتا ہے یعنی جو روزانہ روزہ رکھے اس کی مانند اس کو سواب ملے گا جو صرف شوال کے چھے روزے رکھ لے الحمدللہ اور اسی کی ایکسپلینیشن میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ سنن ابن ماجہ میں 1715 سنن دارمی میں 1755 اور مسند احمد میں 22465 یعنی 2465 یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے اور اس حدیث کو دور حاضر کے چاروں بڑے محدثین نے صحیح کہا ہے نمبر ایک شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نمبر دو شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالی نمبر تین شیخ شویب ارنوت رحمہ اللہ تعالی اور نمبر چار شیخ حسین سلیم اسد حفظہ اللہ تعالی ان چاروں محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا صوبان روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی نہ ہو کہ رمضان مبارک کے ایک مہینے کے روزے دس مہینے کے روزوں کے برابر ہیں کیونکہ اسلام میں ایک نیکی کے بدلے دس نیکی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بات کی سکورٹ میں سورة الانام کی آیت نمبر ون سکسٹی بھی تلاوت فرمائی جو کوئی ہمارے حضور ایک نیکی لے کر آیا تو ہم اس کو دس گناہ کر کے لوٹائیں گے ایک نیکی دس کے برابر جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نمازیں الٹی میٹلی جب پانچ رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے تو پانچ لیکن سواب پچاس کا ملے گا دس گناہ اور قرآن میں بھی آئے ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر تو اب رمضان مبارک کا ایک مہینے کے روزے کتنے مہینے کے روزوں کے برابر ہوئے دس کے برابر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو شوال کے چھے روزے رکھے تو وہ دو مہینے کے برابر ہیں کیوں شوال کی جو چھے روزے ہیں جب ان کو دس گناہ کریں گے تو کتنے روزے بنیں ساٹھ اور ساٹھ کتنے مہینے ہوتے ہیں دو پوری mathematical calculation ہے جناب یہ کہتا ہے نہیں چھے روزوں کا ثواب کس طرح ہو سکتا ہے دس گناہ یہ دس گناہ ثواب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری mathematical equation بتائی ہے فرمایا شوال کے چھے روزے دو مہینوں کے برابر ہیں کیونکہ سکس ملٹیپلائیڈ بے ٹین اس ایکول ٹو سکسٹی اور دو مہینے جو ہیں وہ ساٹھ تھے یعنی لگتار دو مہینے تیس کے بھی تو ہو سکتا ہے نا زیادہ زیادہ تیس کے ہی ہوں گے یا انتیس یا تیس پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا یوں یہ پورے سال کے روزے بن گئے یعنی چھے روزے رکھنے تھے دس گناہ ثواب دس مہینے کے روزوں کو رمضان کے ایک مہینے نے کور کیا اور باقی ان چھے روزوں نے باقی کے دو مہینوں کو کور کیا یہ پورے سال کے روزے بن گئے الحمدللہ تو محنت کم اور عجر زیادہ اس سے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق انعالی حدیث ہے سیم اسی فضیلت کے اوپر اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2054 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے میں تین روزے رکھ لے ہر مہینے تین روزے تو سال میں کتنے ہوئے 36 اور 36 کو 10 سے ضرب دے تو 360 یعنی 355 کا ہوتا ہے تو وہ بھی گویا ایسا ہے کہ جیسا کہ وہ سومت دہر یعنی ہمیشہ کے روزے رکھنے والا ہے ہر مہینے میں تین روزے بارہ دیئے 36 36 کو 10 سے ضرب دے 360 یعنی روزانہ ہے گویا کہ اس نے روزہ رکھنا ہے تو ہر مہینے میں تین روزے رکھ کے بھی پورے سال کے روزوں کا سواب ہے اور یہ آپ کو روزے کتنے رکھ رہے پڑھیں گے 36 اور دوسری طرف صرف شوال کے 6 روزے ایک ہی مہینے کے اندر رکھ لیں پورا سال کوئی بھی نفلی روزہ نہ رکھیں تب بھی پورے سال کے روزوں کا سواب ہے سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقہ و رضا نفسی و ذنت عشی و مداد کلماتی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرہ تم واصیلہ یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے اور آپ اس حدیث کو یاد کر لیں جو بہاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے رحمتِ الٰہی سے ریلیٹڈ صحیح مسلم میں انٹرنیشن نمی کے مطابق 6913 اور مشکات میں ہے 2301 جو ہمارے بلو کارڈ صبح شام کے اسکار والے کارڈ کے اوپر بھی ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ ہماری ما اب وہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک مسلسل مسلے پر بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے ابھی تک اسکار میں مشہول ہو اور میں نے گھر میں داخل ہونے کے بعد چار کلمات تین دفعہ پڑھ لیے ہیں چار کلمات کو تین دفعہ پڑھا ہے اور مجھے اس سے زیادہ سواب مل گیا ہے جتنا تم فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھی ہوئی ہو یہ صحیح مسلم میں کوئی سٹوری بک نہیں صحیح مسلم 6913 اور مشکاٹ میں 2301 پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چار کلمات کیا ہیں سبحان اللہ و بحمد اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمد عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلمات یہ چار کلمات سبحان اللہ و بحمد کے ساتھ یہ تین دفعہ جو پڑھ لے اس کو فجر سے لے کر اشراق تک مسلسل بیٹھ کر عبادت کرنے کا سواب ہے یہ بڑی نعمت ہے ظاہر ہے کہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ سارے ہی کوئی امتی ویلے نہیں نیا ہے لوگ مسروف بھی ہیں لوگوں نے اپنے کاروبارے زندگی بھی کرنے ہیں لوگوں نے اپنی جواز پہ بھی جانا ہے ہر بندے کی اپنی اپنی مسروفیات ہیں پھر دونوں اپشن رکھ دیئے گئے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو واقعی دین سے جو کھا رہے ہیں ان کا تو کام ہے کہ وہ خجر سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھے ہیں لوگوں کو مسائل بتائیں علماء وہ بھی نہیں بیٹھتے ہیں اور کس نے بیٹھنا ہے باقی جو واموناس ہیں جنہوں نے بچاروں نے دن کے وقت مزدوری کرنی ہے باقی انہوں نے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے ان کی لیے احسانیہ ہے کہ وہ یہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضو نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی پڑھ لیں جو دونوں کرنا چاہتا ہے چوپری ہیں نالے دو دو ضرور کریں اشراق تک بیٹھے بھی نوافل بھی پڑھے اور یہ بھی پڑھ لیں تو ڈبل ڈبل سواب ہے انشاءاللہ میرے بھائیوں یہ شوال المکرم کے جو چھے روزے ہیں ان کی جو کی پانچ کتابوں میں ہے صحیح مسلم جامعہ ترمزی سن نبی دعود سن نسائی سن ابن ماجہ اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے اندر لیکن اسی حدیث کے پہنچنے نہ پہنچنے کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ شوال کے چھے روزوں کا انکار کیا ہے اور الموتہ امام مالک کے اندر انہوں نے کتاب السیام جو چپٹر ہے روزوں والا اس میں سیکنڈ لازٹ ان کا اپنا قول موجود ہے ظاہرہ سنت کی ضرورت نہیں اپنی کتاب میں ان کا اپنا قول ہے کہ یہ شوال کے جو چھے روزے ہیں یہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رکھتے ہوئے نہیں پایا اور میں اس کی کسی اصل کو نہیں سمجھتا اور میں اس کو مقروح سمجھتا باقی مالکیوں نے پھر امام مالک کا بھی رد کیا جو رد کر کے امام ابن عبدالبر نے الاستذکار کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر ملتا ہے انہوں نے خود امام مالک کا رد کیا اپنے امام کا اور پھر رد ظاہرہ بڑے اترام کے دائرے میں وہ کرتے ہیں وہ پھر تعویل کرتے ہیں تاکہ بزرگ بھی بچ جائیں اور ہماری بات بھی رہ جو کہتے ہیں نہیں نہیں امام مالک جو کہتے تھے وہ اصل میں روزوں کو مکنونی کہتے تھے وہ اس لیے کہتے تھے کہیں کوئی رمضان کی طرح ان روزوں کو بھی فرض نہ سمجھ گئے دیکھیں کون ہے کوئی چو گل کٹ لینی حالانکہ بالکل مہتا ہے امام مالک نے ایک کلیر کٹ امام مالک کی جو لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ ان روزوں کو مکروز سمجھتے تھے اور یہ کوئی ایف والی بات نہیں ہے ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوئی تھی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اصحاب تک حدیث سے نہیں پہنچی ہیں تو امام مالک یا امام مالک یا امام مالک رحمہ اللہ وہ کس کھیت کی مولی ہیں ایز کمپیٹ تو صحابہ اکرام علیہ بن دوان کے بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے بخاری میں ون نائن ٹو سکس صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے ٹو فائیو ایٹ نائن کونٹینیوز نمبرن کے مطابق اور میں پچھلے لیکچرز میں ڈسکس بھی کر چکا کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تیس سال تک فتوہ دیتے تھے کہ جنبی شخص بغیر غسل اتارے روزہ نہیں لگ سکتا پھر اممہ آئیشہ نے جب ان کو مسئلہ سمجھایا کہ بے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرتے تھے آپ کوئی کہے ابو حریرہ تک حدیث کیسے نہیں پہنچ سکتی وہ تو اتنی حدیث جمع کرنے والے اور ذخیرہ حدیث میں سب سے پڑے راوی ہیں حدیث کے بھئی اگر امام ابو حریرہ سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے تو امام انیفہ اور امام مالک اس کھیت کی مولی ہیں ایس کمپیر ٹو امام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام میں اپنے ساتھ کمپیر نہیں کر رہا میں پائی نہ دی جدییں دی خاغ دے برابر بھی نہیں وہ فوراں جملوں کو پگڑنا شروع کر دیتے ہیں میں اپنے ساتھ کمپیرزن نہیں کر رہا میں نے تو کوئی دعوی نہیں کیا میں کمپیرزن کروار ہوں صحابہ اکرام کے ساتھ تو ان کو بھی غلطی لگ جاتے ہیں ویسے تو کہتے ہیں جناب غلطی لگ سکتی ہے معصوم نہیں مانتے لیکن جب ہم کو غلطی نکالیں تو فوراں ہی انٹریکٹلی معصومیت کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو امام مالک کا بھی کال اس حوالے سے بالکل مردود ہے صحیح احدیث کی روشنی میں صحابہ اکرام کے فتاوہ کی روشنی میں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی ایک منصوب کال ان کی تمام فقہ کی بنیادی کتابوں کے اندر چاہے وہ فتاوہ عالمگیری ہو الموتہ امام محمد ہو ہدایہ ہو باقی کتابوں میں تواتر کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کال بھی ملتا ہے کہ وہ شوال کے چھے روزوں کو مکروع اور بدعن سمجھتے تھے صحیح نہیں سمجھتے تھے اور ظاہر ہے کہ جب وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے تو پیچھے ان کے روحانی اولاد بھی موجود ہے جو ان کی غلطیوں کا دفاع کرے گی جاہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کا انکار کرنا پڑے ان کو کوئی شرم اور حیاء نہیں آئے گی وہ ویسے تو کہیں کہ نئی جی نہیں ہم تو اماموں کو نبی کے نیچے ہی مانتے ہیں لیکن جب نبی ورسس کوئی امام آ جاتا ہے امام کا کال جو ان کے بزرگوں نے نکل کیا ہوا ہے وہ پھر کہتے ہیں نئی جی نہیں ہمارے امام کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے ان سے پوچھیں اگر حضرت ابو حریرہ کو غلطی لگ سکتی ہے امام ابو حریرہ کو غلطی لگ سکتی ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ اجمعین و علیہ السلام ان کو غلطی نہیں لگ سکتی ہے لگ سکتی ہے تو انہی کی ایک روحانی اولاد جائز روحانی اولاد میں کہوں گا نجائز نہیں کہتا اور روحانی بھی نہیں کہنا چاہیے ان کی تو اولاد ہی نہیں ہیں یہ بسیکلی شیعتین ہیں انسانوں میں گھوسے ہوئے جنوں میں بھی شیعتین ہیں جو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ابھارتے ہیں انسانوں میں بھی شیعتین موجود ہیں جو آج کی ڈیٹ میں ظاہرہ نبی علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑا ہونا یہ کہ آپ کی تعلیمات کے مقابلے پر کھڑا ہوا جائے کتاب و سنت کے مقابلے پر آج آپ ایز ای پرسنیلٹی تو ہمارے سامنے نہیں ہے ایز این انسٹیجیوشن ہے تو آج جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے پر کھڑا ہوگا تو ظاہرہ وہی شیطان ہوگا انسانوں میں سے جنتی والناس دونوں طرف شیعتین موجود ہیں اسی قسم کے شیعتین ہیں جو پھر احادیث کا مزاق اڑاتے ہیں اور پھر اور ایسا سا میں آج انشاءاللہ کو دکھاؤں گا بھی ایک یہ اس قسم کا ایک پاکستان لیول کا ایک عالم دین ہے جو بند مکمہ فکر کا مفتی زرولی یہ زرولی صاحب بڑے مشہور ہیں عجیب و غریب اوٹ بٹانگ باتیں کرنے پر اور یہ وہی مفتی صاحب ہیں جن کی جب میں نے کلاس لی تھی فل بدی تو وہ ویڈیو جو ہے وہ لاکھوں تک نہیں پہنچی ہے وہ ملینز آف پیپل تک پہنچی ہے ملینز آف پیپل جو عبدالستار ہام عیدی صاحب کے اوپر انہوں نے کومنٹس پاس کیے تھے اس کے جواب پہ آپ بلکہ لکھیں نا عبدالستار عیدی مفتی زرولی اور انجینئر ماندری مرزا یا وہ عبدالستار عیدی یہ مفتی زرولی لکھے تھے نال انجینئر سب پہلے ہی کھل جان گئے کیونکہ وہ کلپ بھی کتنے لوگوں نے دیکھا ہوئے یوٹیوب کے اوپر اور کئی اور چینلز کے اوپر بھی وہ اپلوڈ کیا گیا ویڈیو تھی وہی مفتی زرولی صاحب ہیں آج انشاءاللہ ان کے لیے ایک اور توفہ ہے انشاءاللہ انہوں نے بقاعدہ شوال المکرم کے چھے روزوں کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے احادیث کے خلاف کتاب لکھی ہے نبی علیہ السلام کے خلاف کتاب لکھی ہے دوسرے مانوں میں اور وہ ہے یہ میرے بھائیوں کتاب یہ ذرا ان کو دکھائیں جی یہ کتاب میں نے ڈھونڈی لی ہے ویسے تو یہ مجھول لوگ ہوتے ہیں ان کی کتابیں اس طرح نہ تو پبلی خرید کے پڑھتی ہیں نہ ان کی کوئی ورث ہوتی ہیں بڑی مشکل سے یہ بارل اس کی ایک پوری جو ہے وہ کافی میں نے حاصل کر لی ہے یہ والا پیج دکھائیے گا جی یہ والا وہ کہتے ہیں یہ بڑا ہی بہترین ریسرچ پیپر ہے احسن المقال ایسی کہنا ریسرچ پیپر اے ریسرچ پیپر دی جائے گیے نا سمجھو عربی احسن المقال بڑی ہی اچھا مقالہ ہے یہ ریسرچ پیپر ہے چھنگا کام کیتا ہے فی کراہیتی سیامی ستت شوال اس کراہت کے اوپر کے شوال کے چھے روزے رکھنا یہ مکروح ہے اے جناب ریسرچ پیپر لکھا جائے احادیث کے خلاف ریسرچ پیپر لکھا ہے اور کہتے ہیں یہ بڑا اچھا ریسرچ پیپر ہے اور اس ریسرچ پیپر کی جو ٹیکنیکل ڈسکیشن ہے اوٹ پٹانگ قسم کی اس پہ میں تین گھنٹے بول سکتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے آل لیڈی میرے شیخ نے میرے استاد نے شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری انہوں نے بقاعدہ اس تقلیدی مولوی صاحب کا رد کیا ہے اپنے مقالات کی جلد تو صفحہ نمبر 322 سے لے کر 328 تک یہ ان صفحات کے اوپر مفتی زرولی صاحب کا جو اس میں انہوں نے شڑولے چھوڑی ہوئی ہے انہوں نے علمی گرفت کی ہے لیکن کچھ شڑولے ہیں جو انہوں نے چھوڑ دی ہے اصل میں ان شڑولوں کو پکڑنا چاہیئے تھا میں وہ تین شڑولے پکڑ کے انشاءاللہ تعالی بھی آپ کو میں ان مفتی صاحب کا علمی لیول آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ مفتی زرولی صاحب نے 66 صفحوں پر کتاب لکھی ہے 66 ان میں سے بھی 40 پیج نیٹ بنتے ہیں باقی جو تقریباً 20 سے 25 پیجز ہیں وہ اپنے شہگردوں سے اور علماء دیوبان سے تقریض انہوں نے لکھوائی ہے کہ بڑا چکا کام کیتا ہے جی جناب تو اسی صحیح جناب العالدی اولاد نکلے اور روانی تو عورتیں ماؤنی فادی اسیتے مطلب دوسرے معنی ہے کہ تو اسیتے دفاع نہیں رکیتا علالدہ پھر مفتی زرولی صاحب نکلے انہوں نے کہا بڑا چنگا کام کیتا ہے جناب تو اسی نبی علیہ السلام دیڑی مخالفت کیتی ہے within brackets تو اے جناب تو اسی صحیح تقلیدی حلالی ہونے کا ثبوت دیا آپ نے روحانی طور پر کیونکہ یہ اپنی مانوی اولاد کہتے ہیں نا تو الحمدللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے پڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں ہم بھی انشاءاللہ حلالی اولاد ہونے کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حلالی جو ہے اولاد ہونے کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ آج اس کا رد کرکے انشاءاللہ تو یہ پوری کتاب کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے لیکن میں نے وہ کسی بندے کو چیک کرنے کے لیے نا وہ موٹی موٹی باتیں کر دی جائیں تو اس کی پتہ چل جائے گی اس نے شڑولے کو انسی چھوڑی مئی ہے یہ وہ باتیں جو شیخ زبیر صاحب نے ڈسکس نہیں کی اپنے مقالات کی جلد کے اندر لیکن میں انشاءاللہ ان کو ڈسکس کروں گا یہ پہلا ریفرنس صفحہ نمبر ٹیکچر میں بیٹھنے والا ہر شخص اس شڑول کا جواب دے سکتا ہے یہ ذرا ہائی لائٹ کرنی یہ جو میں نے ہائی لائٹر پھیڑا ہوا ہے جس کے اوپر یہ جناب مفتی زرولی صاحب نے اپنی کتاب جو ہے احسن المقال فی کراہیتی سیام ستت شوال کے پیج نمبر اٹھائیس کے اوپر ایک شڑول چھوڑی ہے میں شڑول اس لئے کہنوں کہ کوئی علمی بات نہیں تھی میں انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیتا ہوں یہ اس پہ لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ سیام الدہر کی صحیح اور سریح روایت میں ممانعت آئی ہے چنانچہ صحیح مسلم کی انہوں نے ایک حدیث نکل کر دی واضح رہے کہ سواب کے لئے ہمیشہ ایسے عامال ذکر کیے جاتے ہیں جو شران محمود ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ روزہ رکھنے کی ممانعت کی ہے لہٰذا اگر صحیح مسلم کی حدیث میں شوال کے چھ روزوں کی یہ فضیلت آئی ہے کہ گویا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے تو حدیث میں تو ہمیشہ روزہ رکھنے کو غلط کہا گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی عمل کی ایسی فضیلت بتائیں جو اس چیز کے خلاف ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمائی ہوئی ہے تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا لہٰذا شوال کے چھ روزے رکھنے پر ہمیشہ روزوں کا ثواب ملنا یہ کہتے ہیں لوجیکلی غلط ہے وہ کہتے ہیں فضیلت تو ہمیشہ اس کام کی ہوتی ہے جو نیکی کا کام ہو جب ہمیشہ روزہ رکھنا نیکی کا کام ہی نہیں ہے تو اس کی فضیلت کیسی آن دا فیس آرگومنٹ بات تو بڑی صحیح ہے لیکن چھوڑھو چھوڑی ہے جو انہوں نے حدیث لکھی ہے نا اس کی سپورٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا صحیح مسلم کی حدیث اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی آپ کو روزوں والے چپٹر میں نفلی روزوں والے چپٹر میں مل جائے گی پشلے لیکچنز میں بیان بھی کر چکا ہوں اور یہ شوال کے چھ روزوں والی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے یہ انفاظ موجود ہے شوال کے جو چھ روزے ہیں جن کی حدیث کا نمبر میں پہلے بتا چکا ہوں صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 2758 اس کے اندر بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے چھ روزے رکھنے والا گویا کے پورے سال کے روزے رکھنے والے کی طرح ہے اور صحیح مسلم میں ہی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر تم نے روزہ ہی رکھنا ہے روزانہ تو اس کی بجائے تم مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو تو گویا کہ تمہیں پورے سال کے روزوں کا سواب مل جائے گا تو اس میں بھی الفاظ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا سواب ملے گا یعنی جو مہینے میں تین روزے رکھ لے یا میں بیز کے تیرہ چودہ پندرہ یا اس کے علاوہ بھی تین رکھ سکتا ہے پورے مہینے میں سکیٹرڈ میں پچھلے لیکچز میں ڈسکس کر چکا ہوں تو گویا وہ پورے سال کے روزے رکھنے کے مترادف ہے تو یہ حدیث انہوں نے پوری نہیں نکل کی عبداللہ بن عمر بن عاز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع کیا تھا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم مہینے میں تین روزے رکھ لو اور مسلم میں یہ الفاظ ہے یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لو یعنی روزانہ روزانہ رکھو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لو تو گویا تمہیں پورے سال کے روزے کا سواب ملے گا تو اسی میں فضیرت موجود تھی اب یہ کتنی بیمانی کی ہے اس نے آدھے الفاظ نکل کی ہیں مفتی زرولی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے جبکہ انہیں اسی حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس سے کہا کہ اگر تُو نے روزہ رکھنے یہ نا تو تُو بجائے روزانہ روزہ رکھنے کے تُو مہینے میں تین روزہ رکھ لے یا ایک روزہ رکھ ایک دن چھوڑ ایک دن روزہ رکھ ایک دن چھوڑ تو یہ داؤودی روزے ہو جائیں گے اور یہ اسی طریقے سے ہے گویا کہ تُو نے پورے سال کے روزے رکھیں لو جی جناب یہ حدیث بھی میں نے دونڈ لی ہے مشکات کے اندر گفتگو کے اندر ہی اور اس میں یہ الفاظ موجود ہے اور یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے یہ بخاری میں بھی موجود ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ٹو زیرو فائی فور میں آپ کو مشکات سے دکھانے لگوں یہ جو اس نے ظلم کیا نا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے تو یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ جس شخص نے مہینے میں تین روزے رکھے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈ پہ اجازت بھی دے دی روزانہ روزانہ رکھا جائے لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن یہ ذرا ہائی لائٹ کر دیں کیمرے میں چونکہ علماء کرام نے بھی دیکھنا ہے اور علماء کرائم نے بھی دیکھنا ہے مجرم علماء نے بھی اور عزت والے علماء نے بھی یہ میرا کلیپ انشاءاللہ دیکھنا ہے علماء پرائم نے بھی اور علماء کرائم نے بھی یہ والا پیج جہاں پہ یہ انگلی ہے اس میں آپ کو ریڈ لائنیں بھی کچھ انڈر لائن نظر آ رہی ہوں گی یہ مشکات سے میں آپ کو یہ حدیث دریکٹلی دکھا رہا ہوں یہ حدیث متفقن علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں اور اسی پیج کے انڈ پہ اسی پیج کے انڈ پہ فوٹ نوٹ کے اوپر بخاری اور مسلم کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے پیج کے انڈ پہ وہ والا نمبر بھی ہائی لائٹ کرتے آپ یہ لائن لکھ کے انڈ کے اوپر فوٹ نوٹ کے اوپر تخریج بھی کی ہوئی ہوتی ہے شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے مشکات میں یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری حدیث ہے جو مفتی زرب علی صاحب نے آدھی حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے ہمیشہ کے روزہ رکھنے سے منع فرمائے اور آگے یہ بھی فرمائے کہ اگر تم ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لو یا مہینے میں تین روزہ رکھ لو تو گویا تم ہمیشہ کے روزے رکھو گے تو اس نے یہ جو شرل چھوڑی تھی کہ ہمیشہ کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہوئی نہیں سکتی تو ہے عادی حدیث لکھی علماء یہود کا کردار ادا کرتے ہیں ایسے علماء جو آدھی بات قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتا بخاری اور مسلم میں حدیث ہیں میری عمت میں وہی خرابیہ پیدا ہوں گی جس طرح کہ اگلے لوگوں میں یہود و نصارہ میں پیدا ہوئی تھی قدم با قدم بالشت بار بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوھ کے سراغ میں داخل ہوا میری عمت بھی وہی کام کرے گی صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کون ہے کیا یہود و نصارہ اپنے حرام وہ لوگ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہے پھر قرآن میں تو سورہ توبہ میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا آیت نمبر 31 میں یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مال لیا ہوا تھا یہاں پر انہوں نے امام انیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مال لیا اس میں مالک اور امام انیفہ کا کوئی قصور نہیں ہے آج اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسٹن نے ڈیوینیٹی کلیم کی ہے تو ہم حضرت عیسیٰ کو تو کوئی گنڈیم نہیں کرتے ناؤدو بللہ منظہ لی حضرت عیسیٰ تو ان کو خود لیتر مارے آج مالک امام ابو انیفہ زندہ ہوتے ہیں ان تک یہ حدیثیں پہنچ چکی ہوتی تو ان کو خود جوتیاں مارتے ہیں کہ تم ہماری طرف سے غلط وقالت کیوں کر رہے ہو نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ ہمیں کھڑا کر رہے ہو وہ خود مخالفت کر دیتے ہیں تو یہ جناب ایک شڑل میں نے آپ کو دکھا دی یہ مفتی زر ولی صاحب نے جو ایک دلیل اس میں جو ہے وہ باندھی تھی اور مشکات میں یہ نمبر 2054 ریفرنس نمبر 2 اسی کتاب کا یہ جو انہوں نے ریسرچ پیپر اے جناب ریسرچ پیپر دیں اے ریسرچ پیپر اللہ بچائے جی اسی ریسرچ کو لوں یہ جناب ایک اور شڑل ماری ہے انہوں نے صفحہ نمبر 39 کے اوپر یہ بھی ذرا ہائی لیٹ میں نے کی ہوئی ہے یہ بھی ذرا دکھا دیں جی کیمرے میں یعنی وہ دلیل یہ بنا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مالک اور امام حنیفہ ان روزوں کو نہیں مان رہے اور باقی امت کو روزیں پتا چل گئے اندالت کریں اللہ دو بندے ہو اونا دو امامہ نے ٹھیکہ لے گا ایسی اسلام نا نعوذ باللہ من ذالک کہ ان تک جو دین پہنچے گا وہی دین ہوگا اور ان کے بعد کسی اور تک صحیح بات نہیں پہنچ سکتی جبکہ کمیونکیشن کے ذرائع بھی اتنے عام نہیں تھے اس وقت آج والا ماملہ تو نہیں آپ تک کوئی عدیس پہنچیے تو آپ ٹیکسٹ کر دیں اور میرے جیسے بندے فیس بوک پہ چڑھا کے لاکھوں لوگوں تک بات کو چاہ دیں وہ آج والا دور تو نہیں تھا تو یہ لکھتے ہیں اہل علم کو ٹھنڈے دل سے اس پر بھی غور کرنا چاہیے صفحہ نمبر 49 پہ 39 پہ جب امام مالک شوال کے چھے روزوں کو بدد قرار دے رہے ہیں اور امام علیفہ سے نقول صحیح کے ساتھ کراہت منقول ہے تو آخر اس مستحب کا کیا درجہ رہ جاتا ہے اوہ مولانا صاحب درجہ رہ جاندہ ہے تو آڈی جیلی ڈگری کوئی درجہ نہیں رہ جاندہ جدو امام ابو حریرہ تک حدیث نہیں پہنچتی اور وہ تیس سال تک یہ فتوہ دیتے ہیں کہ جنبی شخص بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا ان کو اگر امام ابو حریرہ کو غلطی لگ جاتی ہے تو امام مالک اور امام عنیفہ کو غلطی نہیں رکھ سکتی میں نے بخاری اور مسلم سے بتایا نا صحیح بخاری میں ون نائن ٹو سکس اور مسلم میں ٹو فائیو ایٹ نائن کہ حضرت ابو حریرہ تیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی فتوہ دیتے تھے کہ جس پر غسل فرض ہو جب تک غسل اتار نہ لے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا پھر امام عائشہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام تو جنبی ہوتے تھے اپنے بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد غسل اتارتے تھے اور روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے اندازہ کریں یعنی جنبی ہونے کا مطلب ہے ہم کو پتا ہوتا تھا میں جنبی ہوں اس کے باوجود آپ غسل ڈلی کر دیتے تھے یہ احتلام والا چیکر نہیں ہے اس میں تو اس سے بھی ورس کنڈیشن ہے اس اعتبار سے اس میں تو ویسے ایزادی ہونی چاہیے اس میں تو آپ کو پتا ہوتا تھا مجھ پہ غسل فرض ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آج چھوٹے چھوٹے منڈک جو ہے نا مارکیٹ میں نکلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں نے جی ماں عریفہ نے تو کبھی مقرون ہی اس کو کہا اب یہ منڈک کتنے چھوٹے ہیں میں ان کے نام بھی لینا جو ہے نا وہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مشہور کرنے والی بات ہے وہ پائیے اپنے بزرگاں کو جاؤ وڈے اگل جا کے پوچھو اللہ جو بندے ہو کہ کیا یہ تواتر کے ساتھ نکل ہوئی ہیں ان سے فقہ انفیق کتابوں سے اور اگر یہ کتابیں ہی جا لیے تب پوری فقہ ہی جا لیے پھر ٹھیک ہے نا جی انہی کتابوں کے اوپر جالنا ہے یہ آپ 46 نمبر پیج کے اوپر ذرا آپ ان کی دلیل سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے ہماری یہ پیج نمبر 46 پہ میں نے آئی لیٹ کیا ہے یہ مفتی زر ولی صاحب کی جو کتاب ہے احسن المقال فی قراہیتی سیام ستت شوال بڑا بہترین ریسرچ پیپر اور اس بات کے اوپر کہ شوال کے چھے روزے رکھنا مقروح ہے بڑا یہ پیڑا قسم دی ریسرچ پیپر لکھا ہے اے آسن المقال ہوئی ہے بدت حسنہ اے والا آسنہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ لکھتے ہیں صحبہ نمبر 46 پہ نیز مہیدین ابن عربی جو اولیاء اللہ کے سرخیل اور سیدت طائفہ ہیں وہ کہتے ہیں دلیل ہے کہ بزرگاں نے کہہ دیتا ہے اور بزرگی کوئڑا سب تو کنٹروورشل بزرگی اس امت مہیدین ابن عربی جس کے حوالے سے بڑے بڑے شرکی آقائد بھی فتوہات مکیہ کے اندر موجود ہیں اور یہ وہاں نے شیخ صاحب کی جو عبارت بھی نکل کی فتوہات مکیہ سے کی ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ جب مہیدین ابن عربی جو اولیاء اللہ خالی اولیاء لکھتے ہیں تھے اولیاء اللہ تھے اللہ نے پتا ہے صحابہ اکرام تو بعد کسی کے لئے بس عزنزہ نہیں ہو سکتے کیونکہ بریلیوں کے اولیاء اللہ جو ہے وہ اولیاء وہ شیاتین ہیں دیوبندیوں کے دیوبندیوں کے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بریلیویوں کے شیاتین کے اولیاء ہیں تو یہ مندو نہیں اولیاء ہے اللہ کو چھوڑ کے اور اولیاء برلیئے چونکہ انہوں نے لکھا ہے جو اولیاء اللہ کے سرخیل اور سیدو طائفہ ہیں وہ بھی اس حدیث کو منکر اور ضعیف فرما چکے ہیں ماشاءاللہ جی اوہ نے دیکھئی ایسی ہے چھٹی صدی دے اندر ایک صوفی آیا ہے اوہ نے کہہ دیتا ہے یعنی گویا کے مہم بخاری مہم مسلم نے کہہ دی ہے گویا کے وہ ضعیف فرما چکے ہیں گویا علماء اور اولیاء کا ان روایات کے ترک پر اتفاق ہو گیا اوہ کہہ دے لو جی اے مجموع بہرین ہو گیا جیساں سے کہہ دے نا سنی شیعہ کا اتفاق ہو گیا وہ کہہ دے دیکھو جی علماء نے بھی اتفاق ہو گیا یعنی مالک امام انیفہ کیونکہ ان کو اولیاء نہیں مانتے ان کو علماء ہی کہیں گے وہ ان کے لئے تو اولیاء تو اس قسم کی لوگ ہوں گے نا جو آنالحق کہیں یا وہ وعدت الوجود کی رونگ انٹرپیٹیشن کو صحیح سمجھتے ہو تو کہتے ہیں وہ اس پہ علماء اور اولیاء کا ان روایات کے ترک پر اتفاق معلوم ہو رہا ہے جو اس کے استحباب کی بجائے قراہیت کا کرینہ ہے واللہ آلم بلکل اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دوسری کوڑ مارا ہے بلکل کوڑ مارا ہے جی بلکل اللہ بہتر جانتا ہے یہ جناب میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا باقی جو ہے وہ کسی کو گھول کے تو کوئی چیز نہیں پلائی جا سکتی ہم صرف دلائل کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو واضح کرتے ہیں اور شبال کے چھے روزوں کے حوالے سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عید کے بعد یہ چھے روزے کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں بات لوگوں نے کہا ایک روزہ جڑا نا جی عید تو فورم پاس رکھ لو باقی پانچ جس ٹیم مرضی رکھ لو بلکل کوئی ایسی بات نہیں شبال کے پورے مہینے میں یہ چھے روزے رکھنے ایون جو ایام بیس کے روزے ہیں ان میں بھی بخاری مسلم میں ہیں کہ تیرہ چودہ پندرہ کے علاوہ بھی پورے مہینے کے اندر کسی بھی وقت تین روزے رکھے جا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے میرا تو مشورہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان و مبارک کے فورن بعد عید کا دن چھوڑ کے دو شبال سے یہ روزے شروع کر دیئے جو بڑی آسانی ہے کیونکہ انسان کی جو مشینری ہے وہ رننگ میں آئی ہوتی ہے رننگ ہو چکی ہوتی ہے آپ دیکھیں آج کل روزے زیادہ ٹف ہے پہلے اور دوسرے روزوں سے کمپیر کریں کیونکہ آپ جون کا تقریبا یہ آپ سمجھ لیں میڈ اینڈ ہو چکا ہے آج اکیس جون ہے کل سب سے لمبا دن ہے بائیس جون سال کا لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو بالکل یعنی فیل ہی نہیں ہوتا اکیس رمضان مبارک ہے جون کی تو آج ستر ہیں کل اٹھارہ جون ہے تو بائیس رمضان مبارک بنے گا آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا حالانکہ شروع کے دو چار روزے انسان کو لگ مدہ جاتا ہے کیونکہ روٹین سیٹ ہوتے ہیں اب اتنی روٹین ہے کہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ یار پیاس بھی لگ رہی ہے کوئی سوچے نا روزہ ہے تو پھر مدہ جلتا ہے تو اسی طریقے سے یہ شوال کا ایک دن جب گزر جائے یکم شوال ساتھ ہی آپ یہ شوال کے چھے روزے شروع کر دیں تو رکھنے آسان ہو جائیں گے باقی ایک ساتھ نہیں بھی رکھ رہے ہیں جس ٹم برزی رکھیں اور بعض جو مریض ہیں اور مسافر ہیں اور بعض عورتیں ہیں جن کے مخصوص ایام کی وجہ سے رمضان کے چھے ساتھ روزے گزر کے وہ پھر یہ کرتی ہیں کہ شوال کے چھے روزے تے رکھ رہی نہیں دینا اور اب یہ سید ہے نکزادی نیت بھی کر لینے یہ بھی لوگ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم رمضان کے روزوں کی کزاد دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک ہی روزے کے اندر ڈبل نیت کر لیں گے وہ کہتے ہیں جتنی نیتیں کریں گے اترا سواب ملے گا بلکل غلط بات ہے جو الگ چیز ہے وہ الگ یہ میرے بھائی آپ کے روٹی کھانے سے میرا پیٹ نہیں بھرنا میری روٹی کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا لہٰذا وہ جو چھے روزے ہیں جو کسی عورت کے چھوٹ گئے وہ الگ سے ہیں یہ شوال کے چھے روزے الگ سے رکھنے ہوں گے یہ اس کا ایکوائلنٹ نہیں بنیں گے اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی مشہور کر دیا ہے کہ جس نے شوال کے چھوائے روزے ایک دفعہ رکھ لیے پھر پوری زندگی اس پر فرض ہو جائیں گے یہ بھی مشہور دیں بڑی بڑی شوڑولہ چل بھی ہیں وہ کہتا ہے ایک بار دینے راخلے آنا انہیں پھر انہوں نے ہمیشہ ہی رکھنے بھئی نفلی عبادت ہے وہ ہمیشہ کیسے فاتح بسرتی تو میں اس کونٹیکسٹ میں آخری بات کروں کہ یہ میں نے جتنا غصہ نکالا ہے یہ فقہ حنفی کے ان علماء پر نکالا ہے جو صحیح احادیث کی موجودگی میں ان روزوں کا مزاق اڑا رہے ہیں جن محدثین تک یہ احادیث نہیں پہنچیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ماجور ہیں اور مجارٹی فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے لوگ 99% میں کہوں گا اور عوام تو 100% علماء بھی 99% یہ روزیں رکھتی ہیں یعنی میں خود 31 سال تک حنفی رہا ہوں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بالک ہونے سے لے کر 31 سال کی عمر تک اور پھر آپ الحمدللہ میری 40 سال ہونے والی ہے تو میں نے کبھی یہ روزیں چھوڑے ہوں ہم حنفی تھے پٹر حنفی تھے بریلوی لیکن روزیں رکھا کرتے تھے تو شوال کے 6 روزیں بلکہ یہاں پہ ہمارے جیلم میں جو وہ کالے دے والے پیر ہیں اور ان کی وہ گدی تو وہاں سے کوٹلی سے چلی ہوئی ہے وہ بڑے پیر سا فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی میں ابھی خود بھی ان کو جا کے ملا کہ وہ عید صرف اس کو ملا کرتے تھے جو شوال کے 6 روزیں رکھ کے آتا تھا تو انہوں نے عید کی ملنے کا دن رکھا ہوا تھا ساتھ شوال کو یا آٹھ شوال کو یعنی وہ کہتے تھے کنزیکٹیف ساتھ روزیں رکھ کر پھر آگے مجھے عید میں حالانکہ وہ کٹر حنفی بریلوی تو یعنی یہ جو فقہ حنفی بھی چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے یہ جنت کیا حدیث کا انکار کرنے کی باقی جس طریقے سے مدینہ شریف کو باقی حنفیوں نے حرم مان لیا خدا حمزہ بریلوی صاحب نے بقیدہ امام منیفہ سے اختلاف کیا فتاوہ رزویہ میں اور انہوں نے کہا میں مدینہ کو حرم مانتا ہوں بلکہ انہوں نے پوری نات دکھی حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو تو یہ اسی طریقے سے اور کئی ایک مسائل ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنے مدینہ امام کے اقوال کو چھوڑا ہے یہ شہوال کے چھ روزوں کے معاملے میں بھی زید نہیں کرنی چاہیے میں اینڈ پر ریکویسٹ کروں گا باقی میں نے اگر کوئی ہارش ورڈ استعمال کی ہیں تو میں بار بار الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ان مولویوں نے میری ماجی کوئی نہیں کھولی پائینہ نے میری بیعث نہیں کھولی ہے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محالفت کرے گا تو ہم تو صرف زبان کی تلوار استعمال کر رہے ہیں سیدہ انہوں نے عمر زندہ ہوتا ہے تو سیدہ نیا میں جو تلوار کر دیں یعنی مولویوں نے گاٹے لان دیں جو احادیث کے مزاگ اس طریقے سے اڑاتے ہیں اب میرے بھائیو رنزان مبارک کے پوسٹ جو ٹاپک ہے عید سے ریلیٹڈ آخری ہمارا دسمہ ٹاپک انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ درشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید سب ٹاپک نمبر ٹین اور وہ ہے عیدین کی نماز اور عید سے متعلق جو فقی احکام و مسائل ہیں ان سے ریلیٹڈ بھائیو عربی زبان میں عید کہتے ہیں اس دن کو جو بار بار لوٹ کر آئے انہیں سال کے بعد عید پھر لوٹ کر آتی ہے پھر اگلے سال پھر لوٹ کر آتی ہے اس کو کہتے ہیں عید اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں دو بڑی خوشیاں عید کی شکل میں عطا فرمائی ہیں نمبر ایک عید الفطر جسے ہم چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں اور نمبر دو عید الاضحا یا اردو میں ہم کہیں گے عید الازحا دعاد ہے وہ جسے ہم بڑی عید یا نمکین عید گوشت والی قربانی والی عید بھی کہتے ہیں ان دونوں خوشی کے دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بقاعدہ عبادت بھی تعلیم فرمائی ہے کہ ان دو دنوں میں آپ نے کون کون سی عبادات کرنی ہے اور پرٹیکلرلی جو نماز عید ہے وہ ٹاپ اف دا لسٹ ایک عبادت ہے یہ عید الفطر جو ہے چھوٹی عید یہ یکم شبال کو ہوتی ہے رمضان مبارک کے فورن بات اور بڑی عید جو ہے وہ دس ذو الحجہ کو ہوتی ہے جسے ہم قربانی والی عید بھی کہتے ہیں عید الاضحا باقی کچھ عیدے ہیں جو استلاحاں پبلک میں مشہور ہو چکی ہیں وہ لغت کے اعتبار سے ضرور عیدے ہیں استلاحاں مسلمانوں کی عیدے دو ہی ہیں عید الفطر اور عید الاضحا لیکن جو لغت کے اعتبار سے عید ہے جس کو پروٹوکول میں عید کہا گیا وہ جمعہ کا دن بھی عید ہے بخاری مسلم میں کیا حدیث موجود ہیں وہ باون عیدے وہ بھی بن جاتی ہیں باون جمعہ سال کے اندر آتے ہیں اسی طریقے سے بعض دوگ ربی الول کی جو پارہ تاریخ ہے اس کو عید ملاد النبی لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں اگر وہ کسی دوسرے مسلمان کی تکفیر نہ کریں اس پہ گستا کے رسول کا فتوانہ لگائیں اور یہ شیر نہ پڑھیں کہ نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے اے ربی الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں ویسے وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم جو عید ملاد النبی کو نہیں مناتا ہم اس پہ کوئی غدوانی لگاتے ہیں ہم تو اسے مستحاب سمجھتے ہیں بھئی یہ مفتی آمد جارخہ نائمی صاحب جو روحانی اببا جی ہے تمام بریلویوں کے اور آمزہ بریلوی صاحب کے یہ روحانی پوتا جی ہے کیونکہ آمزہ بریلوی صاحب کے شاگرد تھے مفتی نائم الدین مرادابادی ان کے شاگرد ہیں مفتی آمد جارخہ نائمی یہ نائمی وہ نائم الدین مرادابادی کے لئے سے لکھتے ہیں تو نائم الدین مرادابادی کے شاگرد یہ گجرات شہر ہمارے قریب یہ تقریباً چالیس منٹ کی ڈرائیب جنہوں نے ایک کتاب لکھی جال حق اس میں انہوں نے بقاعدہ جو ہے وہ مذاق اڑایا ہے اور یہ شیر ان کا ہے اپنا لکھا ہوا نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ہیں ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں ویسے کہتے ہیں مستحب ہے اور وہ کہتے ہیں جو نہیں منا رہے ہیں سارے ابلیس ہیں جب ہاں میں ان کو ابلیس کہہ دیں شیعتین کہہ دیں حدیث کی مخالفت کے اوپر